بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم فرسٹ ایئر انگلیش کے امسی گوزے کی گئے پہلی بات تو یہ ہے آپ کو پیپر کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا جو اوبجیکٹیو پارٹ ہوتا ہے وہ بیس نمبر کا ہوتا ہے جو سبجیکٹیو ہے وہ ایٹی کا ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی آپ یہ دیکھیں جو بیس نمبر کے امسی گوزائیں گے ان میں سے پہلے جو داس امسی گوز ہیں وہ آپ کی کس طرح کے ہوں گے کوئی ورڈ انڈرلائن کرے گا آپ نے اس کا میننگ بتانا ہے ٹھیک ہے یعنی یہ سینونیمز پوچھے گا یہ کہاں سے آئیں گے آپ کی جو بک ون ہے جو آپ کے لیسنز ہیں وہاں سے آئیں گے آئیں گے اور اس کے بعد جو بک تری ہے جس میں آپ کی پوئمز آتی ہیں یا پریعت ہے وہاں سے یہ داس امسی گوز آئیں گے ٹھیک ہے اب تمہیں طریقہ بتا رہا ہوں پھر آپ کو امسی گوز بتاتے ہیں جو بار بار پیپر میں ریپیٹ ہو رہے ہیں اس کے بعد وہی جو اوپر جہاں سے سینونیمز آئے ہیں انڈرلائن دا میننگ جو آپ نے بتانا تھا وہ وہاں سے یہ کوئی امسی گوز دے گا آپ نے بتانا ہے صحیح آنسر کون سے اس کے بعد یہاں سکسٹین سے دیکھیں یہ آپ نے صحیح جو ورڈ کی فارم ہے وہ بتانی ہے یہ پانچ نمبر کے آئیں گے ٹھیک ہے یہ آپ کا سمجھنے کے پیٹرن ہے ایمسی گوز کا آپ دیکھتے ہیں کون سے ایمسی گوز امپورٹنٹ ہے لیسن نمبر ون پہ آتی ہیں یہ فرسٹ جو لیسن ہے اس کا یہ ایمسی گوز نکلے گئی ہیں آگے منشن بھی ہے کون سے ایمسی گوز کہاں بھی آیا ہوئے کون سے بورڈ میں آیا ہوئے تو ہاں اگر ان میں سے کوئی آپ کو یہ لگتا ہے یہ آپشن غلط ہے صحیح آنسر نہیں تو جس بچے کو جو صحیح آنسر کا پتہ وہ نیچے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کیونکہ یہ مارٹر پیپر کے لئے شان ہے تو جو صحیح آنسر جس کو پتہ صحیح آنسر وہ نیچے بتا سکتے ہیں گلتی ہو سکتی ہے کسی ایمسی گوز میں امید ہے کہ کوئی بائی چانس کوئی ہو سکتا ہے کوئی غلط ہو نہیں تو ادر وائز غلط نہیں ہوگا پھر بھی آپ نے دیکھ لینے اگر کوئی کسی میں ڈاؤٹ ہو آپ نے چیکمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی